شیک میرا سوال ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جمعے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں شرک اور بدد اور زنا میں سود میں ملوث ہو گئے ہیں کیا ان کا ان کی جو بھی یہ زبیہ کھا سکتے ہیں کیا کیونکہ اکثر ہمارے بھائیوں چکن اور مٹن کاروبار میں شامل ہو کر ہیں تو اس لئے ہم اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے ان کی زبیہ ہم کھا سکتے ہیں کیا اس کے بارے میں ہماری شریعت کی رہنمائی انتہائی واضح ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا ہے اور جب تک وہ مسلمان ہے چاہے جتنا گناہ کر رہا ہے جب تک وہ دائرہ اسلام کے اندر موجود ہے تب تک اس کا زبیہ کھائیں گے اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی تعامل کریں گے وہ جو گناہ کر رہا ہے اس پر اسے سمجھائیں گے اسے روکیں گے جو طریقہ بھی ہوگا اپنائیں گے لیکن اس کو مسلمان ہی مانیں گے تو گناہ کے ارتکاب سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ فیضلہ ہے وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے اس لیے اس کا زبیہ نہ کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے